اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو یہ کارون فوٹو کی مدد سے فوٹو بنانے کا طریقہ بتائیں گے جیسے ہم کارونگ فوٹو کہتے ہیں یا انگریونگ فوٹو کہتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس اسپائر 10.5 ہونا چاہیے کیونکہ یہ اپشن 10.5 میں ہے 10.9 میں یہ فوٹو بنانے کے اپشن نہیں ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو 10.5 اسپائر انسٹرال کرنا پڑے گا اگر کسی کے پاس 10.5 کا بیک اپ یا اسے جیسے آپ اپلکیشن نہیں ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمرا نمبر بھی آسکر انسٹرال کے علاوہ آپ ہم اپنے کمنٹ کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کو اپلکیشن بھی دیں گے اور اگر انسٹرال کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پر میں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ 10.5 انسٹرال کیسے کریں گے چلے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اسپائر 10.5 اوپن کریں گے اسپائر 9.5 تو آپ نے پہلے چلایا وہ تقریباً سیم ہی ہے تھوڑا ہی فرق ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گا یہ 10.5 ہم نے اوپن کر لیا ہے اب ہم کریئیٹ نیو فائل پہ آئیں گے اس کے بعد ہم یہ ویڈیو شروع کریں گے اس پہ ہم یہ اوکے کر دیں گے ویسا تو ہم سٹنٹر پہ رکھتے ہیں ہم ٹوڑک لیا ہے لیکن اب ہم اس پہ اوکے کریں گے اس کے بعد ہم وہ فائل کا سائز لیں گے کتنے سائز کے ہم نے فائل بنائی ہے اب ہم در وہ ٹینگل لے لیتے ہیں اب ہم نے یہ فائل فرج کے رئے بنانی ہے چوبیس انچ چھ سو نو میلی میٹر بنتا ہے یہ یہ میکس میں اسے چھ سو نو کر دیں گے یہ اس کی چڑھائی ہوتی ہے اور اس کی ہم نے لمبائی فرز کرنے کرنی ہے تیس میلی میٹر یہ بنی ہے سانسو باسٹھ میلی میٹر تھوڑی سوری تیس انچ یہ سانسو باسٹھ میلی میٹر بنی ہے اس پہ ہم اوکے کر دیں گے اب ہم اس کا بونٹری لیں گے پچیس ایم ایم کی بونٹری لے لیں گے اب ہم اس میں تصویر آٹ کریں گے یہ ہم سائز دوبارہ دیچیک کر لیتے ہیں تصویر آٹ کریں گے یہ تصویر کا سائز کریں گے اس کے لیے ہم ٹرانس پارل موڈ والا کلک کرنا پڑے گا تصویر ہم نے بڑی کر لیا سائز کے باب ہم تصویر کر رہے ہیں تصویر ہم نے بڑی کر لیا اب ہم تصویر کی کٹنگ کریں گے اس کے برابر رکھ کے پریم کے برابر تصویر سیٹ کر کے سب سے پہلے ہم تصویر کو سلیکٹ کریں گے تصویر کو سلیکٹ کرنے کے بعد اندر والی بونٹری ہے جو زیادہ کم نے تصویر کرنی ہے تصویر بنانی ہے اسے ریلیکٹ کر کے یہ کراپ پہ کر دیں گے یہ تصویر کاٹ ہوگی ہے اب آپ اسے اپنے زیرو پوائنٹ پہ لے کریں گے تصویر شروع کرنی ہے اسے اپلائی کردیں اپلائی کرنے کے بعد تصویر سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کا ٹول پاک پہ آئے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ نیا ٹول پاک تھا اس میں یہ تین میلے ڈیپٹا ہے چھ میلے یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی ملے لگے میں اتنے ہی رکھتا ہوں یہ ہم سکسٹی ڈگری کا ٹول پاک کریٹ کیا آپ یہ در سے آپ یہ لائنیں ہوتی ہیں آپ کسی بھی انگل میں لگا سکتے ہیں جو لائنیں آپ کی تصویر کو واضح کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پورٹی فائف کے انگل میں لگائی ہے مائنس پورٹی فائف بھی لگا سکتے ہیں آپ زیرو کو بھی لگا سکتے ہیں یہ اب تصویر بانی ہے اسپائر اسپائر پر یہ اچھی شو نہیں ہوتی لیکن یہ جب آپ شیٹ پر نکالیں گے تو یہ بہترین طریقے سے نکلائے گیا ایسی لائنیں لگنی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ جو ایریا خالی ہے ادھر وہ پیچھے وائٹ بیک گرونڈ تھی تو وہ لائنیں نہیں لگتی یہ اب ہماری تصویر ریڈی ہوگی ہے اس کا ری سیٹ پیو میں کر کے دکھا دیتا ہوں جب آپ اسے شیٹ پر بنائیں گے اس کے لئے شیٹ اچھی ہونی چاہیے شیٹ جو اچھی ہونی چاہیے شیٹ اچھی لیں اس کا جو طولہ وہ بھی اچھا اور اس کا سب سے بہتری جو زیادہ وہ اچھے طریقے سے کریں کم زیادہ نہ کریں اب یہ ہم طولپات سیف کر لیتے ہیں طولپات سیف کرنے کے بعد اب ہم آپ کو تصویر نکال کے بھی دکھاؤں گا سکرین پر رہیے گا اوکے جی یہ ہم نے سیف کر لیا طولپات موسیقی 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 موسیقی